السلام علیکم فرینڈز کیسے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک اور خیر خیرت سے ہوں گے تو آج ہماری ویڈیو کی ٹاپک سائٹ آلائیمنٹ اور سائٹ اور پیکچر جوئینا اس کے اوپر ہماری ویڈیو ہے یا دروس شیش کرنے کا طریقہ آپ کس طرح سے جوئینا دروس شیش جوئینا یا ٹارگٹ پر فوکس کرے کسی بھی رائے پر فرد جو طریقہ میں آپ کے ساتھ فرینڈ شیئر کرنے والا ہوں اس میں تقریباً مختلف کی سب ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس لئے ویڈیو کو سکپ نہ کریں کیونکہ ہر شوٹر کے لیے جوئینا یہ ٹپس بہت ضروری ہیں فرنڈز میرے ساتھ میں احمد حسین بھائی بھی بیٹا ہے اور یہ آپ دیکھ لیں یہ رائیفل بھی ہے اس کے اس رائیفل ہے فرنڈز جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوئی ہے اس کے اس کے 47 بولٹ ایکشن جتنے بھی رائیفل حد تک جوئینا اگر اس پر آپ پوری طور عمل کریں تو آپ پیسٹل تک جوئینا بلکل آپ ضرور ایک پروفیشنل شوٹر جوئینا وہ بن سکتے اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے دنیا میں کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے فرنڈز یہ جو آپ ٹارگیٹ آپ کو نظر آرہے ہیں اس کو آپ دیکھیں ححمد بھائی جو ویورز کو یہ ریل سائٹ دیکھاؤ یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ لیتا ہے اس میں مختلف قسم رائیفلوں کی سائٹ مختلف ہوتی لیکن میں اس کے اوپر آپ کو ایکسامپل لیتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہ ریل سائٹ کے جوئینا اس کے دو حصے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں رائٹ اور لفٹ اور اس میں جو ہول آپ کو نظر آرہے ہیں اس میں فرنٹ پوسٹ کو جوئینا فرنڈز آپ نے بلکل سنٹر پر کرنا ہے اس طرح سے فر ایکزمپل یہ ٹارگیٹ آپ کو نظر آرہے ہیں اس پر آپ نے اس طرح سے جوئینا شیس جوئینا وہ باننا ہے یا ٹارگیٹ پر فوکس کرنا ہے یہ ریل سائٹ کا ایک سائٹ ہے اور یہ دوسرا سائٹ ہے اور یہ فرنٹ پوسٹ ہے درمیان میں آپ دیکھ لیں آپ یہ سوچیں کہ یہ فرنٹ پوسٹ ہے آپ کو یہ بھی درمیان میں کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ توڑا رائٹ پہ ہو یا لفٹ پہ تو انشاءاللہ آپ کی گولی جوئینا فکس درمیان میں لگیں گی پہلے فائر یا دوسرے پہل پہ اگر زیرو نہ بھی ہو جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا اس پر آپ پرپرلی عمل کریں پہلی دفعہ ہر چیز کو ہیٹ کر سکتے ہیں اور اگر زیرو رائفل نہ ہو تو دو تین فائر پہ جوئینا آپ لوگوں کو یہ انتازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ رائٹ یا لفٹ کر رہا ہے رائفل کا انتازہ بھی لگا سکتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ رائٹ کرتے ہیں یا لفٹ کرتے ہیں یعنی آپ تارگیٹ کو بھی ہیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جب بھی آپ نشانہ کسی چیز پہ جوئینا یا شخص کا جو ایک اور طریقہ ہے وہ اس طریقے سے پرینڈ آپ دیکھنے یہ بلکل آپ نے یہ ریل سائٹ جوئینا اس میں یہ فرنٹ پوسٹ جوئینا یہ بلکل درمیان میں کرنا ہے اور یہ فرنٹ پوسٹ جوئینا فرنڈز یہ بلکل اس کے بعد جوئینا تارگیٹ پر کرنا ہے جیسا کہ آپ کا نظر آرہے اسی طریقے سے آپ ذہن میں یہ سوچ لیں یا دماغ میں کہ یہ بولیٹ یا ہمارا گولہ جوئینا یہ اس کے اوپر لگتا ہے یہ فرنٹ پوسٹ سے نکالتے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بیرل سے نکال آپ یہ سوچیں کہ یہ یہ فرنٹ پوسٹ کے اوپر جوئینا یہ ہمارا گولہ ہے تو یہ طریقہ ہے کئی لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے اس کے بعد کئی چیزوں کا آپ نے خیال لگنا ہے ٹریکر کے عوقت کئی لوگ آنکھیں کو بند کر دیتا ہے اور اس کے بعد ٹریکر جب آپ پریس کرتے ہو سب سے پہلے آپ رائیفل کی فری سپیس جو ہوتے ہیں کسی بیرائیفل کی ٹریکر میں یہ آپ دیکھ لیں اس طریقے سے آپ اس کی پلیس سب سے پہلے اس کو سوچیں کہ اس میں کتنی پلیس ہے اور اس کے بعد وہ فائر کہا کر دیتا ہے جب آپ نے اس طریقے سے آپ نے بالکل فرنٹ پوسٹ بالکل فکس کرنا ہی یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ وہ فائر کرتے ہو دل میں خوف رکھتے ہیں فائر کا یا آنکھیں بند کرتے ہیں جی جک کرتے ہیں تو اس سے جو ہی نا آپ پلیس کریں اور بالکل جو ہی نا اس طریقے پر عامل کریں تو یعنی آپ ایک زبردست اور پروفیشنل شوٹر ضرور کر سکتے ہیں ابھی احمد حسین بھی آپ کے ساتھ اس کی کچھ مختصر بات شیئر کریں گے شفیق بھائی بڑے میربانی ویورز ویڈیو میں خوش آمدید اور شینل میں شفیق بھائی نے بہترین طریقے سے آپ کو گائٹ کیا یہ ہم نے ایک ای فارم بنایا ہوا ہے سب سے پہلے نشانہ بازی میں سائٹ پیکچر اور سائٹ علائمنٹ سے بھی پہلے میں آپ کو بندوق پہ یا رائفل پہ دکھاتا ہوں جو چیزیں یا بنیادی چیزیں سب سے پہلے آرمی ٹریننگ میوی سے کہتے ہیں کہ مضبوط پکڑ آپ کو رائفل آپ کے ہاتھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ فائر کرتے ہو ہلے نہیں مضبوط پکڑ کے بعد جو ہے فریننگ وہ درست چیز یا صحیح نشانہ باندھائی اس کو ریئر سائٹ کہتے ہیں اور یہ جو نظر آرہا ہے یہ فرنٹ پوست اس فرنٹ پوست کو اس ریئر سائٹ میں اس طریقے سے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ یہ نہ انچائی میں اور نہ ہی سائٹ میں کسی نشانے کے بالکل پیچھ نہ وہ سائٹ میں اور وہ نیچی اوپر ہو اس کے لئے سبجانے کیلئے ہم ایک سائٹ بنائے ہوا ہے یہ دیکھ لیں آپ پرسال کے طور پر اس پلس پوائنٹ پہ نشانہ لگا رہے تو آپ کا جو فرنٹ پوست ہے یہ ریئر سائٹ کے دو ناچ اس فرنٹ پوست کو اس طرح برابر کرنا ہے کہ ایک سائٹ بھی فاصلہ زیادہ نہ ہو یہ پہ ریئر سائٹ میں یہ فرنٹ پوست اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ اس طرف زیادہ فاصلہ ہو نہ اس طرف اور نہیں یہ انچائی میں نہ نیچے ہو نہ اوپر ہو اس فرنٹ پوست کے ناجز میں یہ فرنٹ پوست جو ہے یہ ریئر سائٹ کے ناجز میں مثال کے طور پر آپ کو سائٹ پکچر یعنی جو نشانہ کا تصویر ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح یہ دیکھیں اس کو انگریز پہ کہتے ہیں فلیٹ ٹائر یعنی پنک چر ٹائر یہ میں ہٹاتا ہو یہ پورا گولڈ ٹائر ہے یہ میں یہ آگا آپ کے نظر سے پوشل ہو گیا تو انگریز زبان کہتے ہیں یا ٹرمیناری جی کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جو سرگ ریفل ہے رشین سٹائل وہ اس طرح بلکل فرن پوسٹ پھر تارگٹ کو ٹائچ رہے دیں اس کو تارگٹ کو لولی پاپ بانانا یہ لولی پاپ اور اور یہ فرنٹ پوس اس کا جو نیچے جو لگا ہوتا ہے یہ اس ٹک ہوگی ہے تو یا آپ نے جو فرنٹس جو پرانے رائفن ہیں مولڈ ایکشن، موزن، نکٹ وغیرہ یا آپ کو اس سے شوٹنگ کرنے تو اس کو بالکل ہم نے لولی پاک کرنا ہے اگر پسٹل وغیرہ سے کرنا ہو تو آپ نے اس کو فلیٹ ٹائر بنانا ہے پنک چھر ٹائر انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس طرح سمجھ آیا ہوگا کہ یہ کس طرح آپ نے سائٹ پیکچر اور سائٹ الائیمنٹ کرنی پھر یہ جو سائٹ پیکچر آپ کو نظر آیا رہا ہے اسی طرح آپ نے اس کو الائیمنٹ کرنا الائیمنٹ کہتے ہیں یعنی اس کی درستگی کرنا ہے ریر سائٹ میں اور اس فرنٹ پوسٹ میں اسی پیکچر کو اس طرح آپ کو نظر آنا چاہیے بالکل فائر کرتے وقت بھی یہ جو نشانہ ہے آپ کو کسی انداز میں نظر آنا چاہیے اور آخری چیز میں آپ کو بتا دوں جو ہے وہ ٹرگر ہے یہ جو آپ کو انگلی کا پور نظر آ رہا ہے جس کو انگریزی میں کریز کہتے ہیں پور کہتے ہیں ہماری اپنی اسطلاح میں اس کو انگلی کا بند کہتے ہیں یہ ٹرگر پہ اس طرح رکھنا ہے اگر کیمرہ دکھا سکے کہ یہ پور جو ہے یہ ٹرگر سے باہر ہو زیادہ تر لوگیں اس کو اس طرح انگلی بلکل اس طرف لیا دی اسے جو ہے وہ آپ فائر کرتے وقت رائیفل لیفٹ کی طرف جن کا لاتز لگاتا ہے اور اگر صرف آپ زیادہ بہت زیادہ رائیڈ کی طرف انگلی رکھی یعنی پور بلکل باہر ہو اس طرح تو پھر آپ کا رائیفل فائر کرتے وقت رائیڈ کی طرف جن کا جائے گا لہذا آپ بلکل سموٹ ٹرگر پول کیلئے یا اپوار ٹرگر پول کیلئے آپ کا بلکل یہ پور جو ہے انگلی کا یہ ٹرگر سے باہر ہونا چاہیے ایک دوسری چیز میں آپ کو سمجھا دوں ٹرگر پول کی حوالے سے ادھر شفیق بھائی اس پر ٹرگر پول اس طرح ہونا چاہیے جیسے بندہ لکیر کھنچ رہا ہو دیکھیں اس طرح اس طرح ہموار فائر کرنے کے بعد بھی آپ ٹرگر دبائے رکے فالو ترو بلکل تو آپ کا رائیفل جو ہے یا آپ کا پسٹل جو ہے وہ فائر یا گولی نکلتے وقت بلکل نہیں ہلے گا اور آپ کا ٹرگٹ بلکل پر سانٹل بیچو بیچ لگی گا امید ہے کہ یہ میرا چھوٹا سا لکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آیا ہوگا باقی انشاءاللہ شفیق بھائی جو ہے وہ آپ کو آگے گائٹ کر لیں گے اور ایٹھو گیر تک لے جائیں بڑی میرے پر احمد شن بھائی نے بہت آپ کو سمجھائیے آپ دیکھ لیں پھر آج کل جو یہ نئے 9 امیم ڈیزائن پسٹل ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا یہ 3 ڈاٹ سائٹ ہوتا ہے شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ بلکل یہ 3 ڈاٹ سائٹ کا جو ہے اسی طریقے سے آپ نے شوٹنگ کرنا ہے لیکن ایک اے فورٹی سیون میں یہ 3 ڈاٹ سائٹ ہوتا نہیں لیکن آپ ذہن میں یہ سوچ لیں کہ یہ بلکل ایک اے فورٹی سیون یا کوئی بھی رائیفل جو ہے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ زیرو ہے تو ٹھیک ہے اگر زیرو نہ بھی ہو اس طریقے پر آپ فائر کریں تو دو تین فائر کریں تو آپ لوگوں کو سائٹ رائیٹ اور لیفٹ کا بھی پتہ ہوتا کہ یہ رائیفل یا رائیٹ کر رہے ہیں یا لیفٹ کر رہے ہیں کئی رائیفل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہ بائی ڈیفولٹ زیرو ہوتا ہے لیکن کئی نئے نئے رائیفل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کی خود ایجسمنٹ کرنی اگر زیادہ اوپر لگتا ہے تو اس کے نیچے کرنے ہے اگر نیچے لگتے ہیں تو اس کو اوپر کرنے ہے اسی طریقے سے آپ پسٹل کی شوٹنگ بھی کر سکتے ہیں بولٹ ایکشن رائیفل کی شوٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ سائٹ پیکچر اور سائٹ الائیمنٹ کا طریقہ تھا آپ اسی طریقے سے بلکل شوٹنگ کریں اور فائر کرتے ہوگا اس ٹارگٹ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ نشانہ سب کو سریع کرتے ہیں لیکن فائر کرتے ہوگا یا ٹارگٹ یا ٹرے گر پریس کرتے ہوگا وہ ٹارگٹ کو گولتے ہیں یا ادھر کرتے ہیں یا ادھر کرتا ہے یا نیچے کرتا ہے یا اوپر کرتا ہے یہ غلطی آپ نے نہیں کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے فکس کرنا ہے اور جب فکس کیا تو ٹرگر کی اشتے وقت جوئینا آپ کو جوئینا ادھر ادھر نہیں کرنا ہے بلکل سنٹر پہ کرنا ہے تو آپ جوئینا یہ طریقہ اپلائی کریں کیسی بھی رائپل پر تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا اس طریقے سے جوئینا آپ پروپرلی شوٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ کئی لوگ جوئینا وہ شوٹنگ کے لئے الگ طریقہ استعمال کر رہے ہیں دوستو کو الگ طریقہ شیئر کرتا ہے لیکن میں بزادے خود جوئینا اس طریقے سے شوٹنگ کرتا ہوں تو امید ہے دوستو کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئی حافظ